اسلام علیکم ویورز دوستو ایسنا والے افراز زیادہ تر اپنا وقت سستی میں گزارتے ہیں مگر ایک دم ان پر اگر کوئی ذمہ داری آن پڑے تو وہ اسے با خوبی نبا کر اپنی تعریف سننے کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ اپنی تعریف سننا انہیں انتہائی پسند ہے مگر اپنی تعریف کے دوران وہ اپنا روب بھی قائم رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں دوستو ایسنا والے افراد میں خوشیوں اور پریشانیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے ریلیشنشپ کی جن کا نام ایسلیٹر سے شروع ہوتا ہے وہ ایکسٹرو وٹ قسم کے ہوتے ہیں یعنی جو اپنا رویہ دوسروں کو دیکھ کر تبدیل کر سکیں ایسے لوگ دوسروں سے ملنے جلنے اور انٹریک ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے بہ آسانی دوستی بھی کر لیتے ہیں یہ لوگ اپنی باتوں سے سامنے والوں پر اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں یہ لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہوتے ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ ان لوگوں کو لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کی یہ لوگ بہت ہی زیادہ مہنتی ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے مقصد کو پانے کے لیے لگن اور محنت سے کام کرتے ہیں اپنے کریئر کو لے کر یہ لوگ کافی حد تک پہشان رہتے ہیں لیکن جس فیلڈ میں بھی جاتے ہیں اپنے مالک کے وفدار رہتے ہیں ایسے لوگ بہت ہی زیادہ پر امید رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات اور جذبات کے سائٹ پر رکھے پریکٹیکل سوٹ کے ساتھ جیتے ہیں اپنے نظریات پر زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا مگر پھر بھی اپنے اصولوں اور نظریات کے مطابق زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں دوستو ویسے تو یہ لوگ اپنے دل میں کیا چل رہا ہے کسی کو معلوم ہونے نہیں دیتے مگر جہاں کہیں بھی کوئی کام نکلوانا ہو تو یہ انتہائی ہوشیاری لگانے سے گریز نہیں کرتے اور اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے کسی بہت تک جا سکتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے لف اور میریز لائف کی دوستو ایسے لوگ پیار کے معاملے میں بہت ہی سنجیدہ ہوتے ہیں شادی شدہ زندگی کے اعتبار سے یہ اپنی جیون ساتھی پر غالب آنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں یہی ایک وجہ ہے جس کی بدولت یہ اپنی شادی شدہ زندگی میں ہم آنگی پیدا نہیں کر پاتے یہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور راز رکھنے کی عادت کی وجہ سے اپنے خیالات اور سوچ میں تصادم رکھنے کے ساتھ ساتھ من مرضی کے مالک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنے چاہنے والوں کا جانے انجانے میں دل دکھا دیتے ہیں حاملے میں یہ بہت ہی زیادہ خودگرز ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پیار کو کوئی اور دیکھے یہ بات ان کی بردار سے بلکل باہر ہوتی ہے مطلب یہ لوگ اپنے پیار کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے محبت میں اماندار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زدی بھی ہوتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں کچھ پوزیٹیو پوائنٹس کی یہ لوگ بہت ہی زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں ان کو علم و حکمت کی باتیں جہاں سے ملے یہ لے لیتے ہیں ان لوگوں میں ٹیلنٹ کٹ کٹ کے بھرا ہوتا ہے ایسے لوگ بہت ساب دل کے ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ثابت قدمی ہے اگر وہ بہت ہی زیادہ محنت سے کام کریں تو کمیابی ان کے قدم چومتی ہے تو دوستو بہت ہو گئی ان کی تعریف اب چلتے ہیں کچھ نیگٹیو پوائنٹس کی طرف ایسے لوگ کبھی کبھی چرچرے پن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو حکم چلانے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے یہ لوگ دل کے برے نہیں ہوتے مگر اپنی بات چیت کے انداز سے ان کو لوگوں کے سامنے برا بننا پڑ جاتا ہے دوستو مطلب یہ ہے کہ ان کا زدی مزاج انہیں برا بنا دیتا ہے یہ اپنی ہر بات منوانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں یہ کسی بھی قسم کی روک ٹوک پسند نہیں کرتے اور اگر آپ ان سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مجبور ہو کر ان سے اپنا کام نکلوانا پڑے گا یہ اپنا ویک پوائنٹ کسی کو نہیں دیتے مگر آس پاس کی ہر خبر رکھتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے جان لیا کہ ایسنا والے افراد کس شخصیت کے مالک ہوتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ